نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا حادی اللہ و نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و نشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہو اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامِهِ المجید البرحانِ الرشید والفرکانِ الحمید حُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِي نَصْرِهِ وَبِي الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَخْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيٌ مَوْلَاهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب مل کر درودِ پاک پڑھیں سب مل کر درودِ پاک السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ انتہائی عزت و تقریم کے لائق سامعین یارانِ طریقت عدب خردگانِ نگاہِ محبت ماہِ نور ماہِ سرور ماہِ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جکا ہے اور آج ماہِ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور حسنِ اتفاق ہے کہ آج ماہِ رمضان کی کیس تاریخ ہے اور آج شہادتِ مولا علی ہے تو پھر اگر رمضان کا ذکر ہو اور مولا علی کا ذکر نہ ہو ماہِ رمضان کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو بدر کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو اہد کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو خندق کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو طبو کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو خیبر کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو شجاعت کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو عدالت کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو شرافت کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو بہادری کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو قوت کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو خیبر کا ذکر ہو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسے جسم کا ذکر ہو تو ایسے ہی ہے جیسے جسم کا ذکر ہو روح کا ذکر نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسے کشتی کا ذکر ہو نوح کا ذکر نہ ہو ایسے ہی ہے جیسے پھول کا ذکر ہو خوشبو کا ذکر نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کا ذکر ہو نور کا ذکر نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کا ذکر ہو اور تور کا ذکر نہ ہو سنی جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو ایسا نعرہ نہیں لگاتے سن مل کر کیوں جب حضرت علی کا نام آتا ہے سنیوں کے سینے میں جوش آتا ہے کیوں کہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سب مل کر ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اور ہمارا علی علی کون علی جب تک آپ کا ذکر نہ ہو تو ہر بات کا ذکر حضورہ ہے کیونکہ اقبال کہہ رہا ہے اسلام کے دامن میں اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے اور اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری ایک زرگی دللاہی اللہ اکبر تو حضرت علی کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ لیکن اگر آپ ذکر سنیں گے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم واضح کر کے اپنے عقیدے کی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں ہوا ہوا اللذی ایدہ کا بے نصر ہی اللہ وہ ہے ہوا اللذی ایدہ کا اللہ وہ ہے جس نے اے محبوب آپ کو معید کیا طاقت ور کیا بے نصر ہی اپنی مدد کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ و بالمؤمنین اور مومنوں کی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ اے محبوب میدان بدر میں بدر کا مقام اور بدر کا مرکہ جس کے بارے میں اللہ رب لیجت نے قرآن پاک کی ستر آیات نازل کی ہیں ان آیات میں سے ایک آیت ہوا اللذی ایدہ کا بے نصر ہی یہ آیت ہے اے محبوب اللہ نے مدان بدر میں اپنی مدد کو آپ کے لئے بیجا وَبِلْ مُؤْمِنِينَ اور مُؤْمِنِينَ کی مدد کو بیجا یا اللہ تُو ہی کافی نہیں تھا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا اللہ تُو ہی مددگار کافی نہیں تھا بس اپنی مدد کا ذکر کرتا اپنی نسرت کا ذکر کرتا اپنی ہی مدد کا تذکرہ کرتا وَبِلْ مُؤْمِنِينَ یہ مُؤْمِنُوں کی مدد کا کیوں تذکرہ کر رہا ہے بات سمیں نہیں آرہی آپ لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں آج کے اس پور فتن دور میں کہتے ہیں یا اللہ مدد بس اس سے اگلا عقیدہ نہیں رکھتے نہ یا نبی مدد اور نہ یا علی مدد لیکن میں قرآن کی آیت پر رہا ہوں اور اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں اگر بات یہاں تک ہوتی کہ یا اللہ مدد تو بات اور آیت کو یہاں ختم کر دیا جاتا اس سے اگلی گفتگو نہ فرمائی جاتی لیکن اللہ رب العجد فرما رہے ہیں کہ ہولذی اللہ وہ ہے ایدہ کا جس نے محبوب مدد کی پہ نسر ہی اپنی مدد کے ساتھ و بالمومنین اور مومنین کی مدد کے ساتھ گویا ایک ہی آیت ہے لیکن مددیں دو ہیں آیت ایک ہے مددیں دو ہیں تو اس آیت کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ مدد یا نبی مدد یا علی مدد یہ ہمارا یا حضر یا حضر یا علی اگر بات صرف اللہ کی مدد تک ہوتی یا اللہ بس تیری مدد ذکر کر رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں وہ لوگوں کی عقیدے کی تردید کر رہا ہوں جو فقط میری مدد کے قائل ہیں میں مدد کرتا ہوں میں مدد کرتا ہوں وَبِلْمُومِنِینَ اور میرے مومن بھی مجھ پر ایمان لانے والے بھی مدد کرتے ہیں تو کیا مطلب کہ اللہ بھی مدد گار ہے رسول بھی مدد گار ہے اور علی بھی اور مومن بھی مدد گار ہیں جن کا یہ عقیدہ کہ فقط اللہ مدد گار ہے ان کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں کیونکہ قرآن وَبِلْمُومِنِینَ کے لفظ استعمال کر رہا ہے اور اللہ مجبور تو نہیں مجبور تو نہیں وہ وہ کسی کا مہتاج تو نہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لئے بات تو نہیں کرتا بس جو اس کا جی چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے جو اس کا جی کرتا ہے وہ بات کرتا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ پوری کائنات کا مالک و خالق ہے اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کو خوش کرتا رہے بس وہ اپنی مرضی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں بھی مددگار ہوں اور میرا محبوب بھی مددگار ہیں اور میرے محبوب کو مانے والے بھی مددگار ہیں اور مدد کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں کہ کیونکہ بدر کا ذکر بھی ہو جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا مددگار ہونا بھی ثابت ہو جائے اگر آپ بدر کے تاریخ کا مطالعہ کریں بدر میں تین سو پانچ صحابہ تین سو پانچ صحابہ نے شرکت فرمائی آپ فوراں پریشان ہوں گے کہ ہم تو تین سو تیرہ سنتے رہے ہیں یہ آپ تین سو پانچ کہہ رہے ہیں ہاں جنہوں نے مرکہ بدر لڑا ہے جو بدر کے مقام پر پہنچے ہیں وہ تین سو پانچ ہیں باقی آٹھ صحابہ وہ مدان بدر میں شامل نہیں ہوئے وہ مدان بدر میں شامل نہیں ہوئے کفار کے ساتھ انہوں نے گتھ مگتھا نہیں ہوئے لڑائی نہیں کی لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے اس مختار محبوب نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان آٹھ صحابہ کو بھی بدریین میں شامل کر دیا کہ وہ تین چو پانچ لڑ کر بدر والے اور تم آٹھ گھر میں بیج کر بھی بدر والے آٹھ صحابہ وہ گھر رہے ان میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ کی ذات ہے جو کہ بدر کے میدان میں شامل نہیں ہوئے لیکن وہ بھی اہل بدر میں شامل ہیں اہل بدر میں شامل ہیں اگر محبوب کے پاس اشتیار کوئی نہیں وہ کسی شیعہ کا مالک نہیں وہ کسی شیعہ کا مختار نہیں تو پھر تین سو پانچ ہی بدر والے ہوتے لیکن آج ساری دنیا اپنے بھی اور بیگانے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں جب بھی ان سے سوال کیا جائے کہ بدر والوں کی تعداد کیا ہے تو وہ تین سو تیرہ بداتے ہیں اور تین سو تیرہ کہنا ہی یہ میرے مصطفیٰ کے مختار ہونے کی دلیل ہے مصطفیٰ تین تین سو تیرہ افراد افراد اسلام کی طرف سے اور ایک ہزار کفار کی طرف سے اور یہ تین سو تیرہ روزے دار شب زندہ دار تحجد گزار نبی کے یار اللہ اکبر اور ایک اور تین کا مقابلہ مدد کی بات کر رہا ہوں اور اس آیت میں جو سب سے بڑا مومنوں میں صحابہ میں مددگار ہے اس کی مدد کی بات کرنے لگا ہوں اور ساتھ ساتھ تاریخ کے ورک الٹ رہا ہوں تین سو تیرہ صحابہ اور ایک ہزار کفار لڑائی ہوئی مارکہ ہوا آخر میں ریزلٹ کیا نکلا کہ ایک ہزار کفار ان میں سے ستر واصل جہنم ہوئے اور تین سو تیرہ میں سے چودہ چودہ واصل بلہ ہوئے یہ چودہ صحابہ انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور کفار ستر جہنم میں گئے اور سب سے بڑی مدد جو میدان بدر میں کام آئی تو ان ستر میں سے چھتیس افراد کو میرے مولا نے قتل کیا چھتیس افراد کو حضرت مولا علی نے واصل جہنم کیا اور باقی جو چونتیس ہیں ان کو باقی تین سو بارہ نے باقی تین سو بارہ نے چونتیس قتل کیے اور ایک اکیل علی نے چھتیس قتل کیے اور پھر چونتیس نانے کفی نانے رسال رسال نانے حدی اکیل مولا علی نے چھتیس قتل کیے مدان بدر میں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں پوچھا جائے کہ ان کی قوت اور پاور کا عالم کیا ہے تو کوئی کہتا ہے پانچ مردوں کی قوت تھی کوئی کہتا ہے دس کی تھی کوئی کہتا ہے بیس کی قوت تھی کوئی کہتا ہے پچاس کی قوت تھی لیکن سنیو تمہارا عقیدہ جدا ہے ہمارا عقیدہ جدا ہے نہ حضرت مولا مولا علی کی قوت کو دس کے برابر مانتے ہیں نہ بیس کے برابر مانتے ہیں نہ پچاس کے برابر مانتے ہیں ہمارا عقیدہ اقبال کی زبان میں کیا ہے شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان اس کی قوت انسانوں جیسی نہیں انسانوں جتنی نہیں بلکہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردی گار لا فتح الا علی لا صیفہ الا ذل افتار میرے علی کی قوت تو اللہ رب العزت کی قوت ہے آپ پھر یہاں سوچ میں پڑ جائیں گے یہ تو شرک ہو گیا یہ تو شرک ہو گیا میں عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ سے آج ہر جگہ شرک کی مشین لگی ہوئی ہے اور آپ کی طرف چر رہی ہے وہ اللہ کی قوت کو علی کی قوت یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی قوت علی میں آ جائے تو حدیث کچھ سی پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت انشاء فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ عبادت کر کر کے نفل پڑ پڑ کے اس کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ وہ میرے قرب میں آ جاتا ہے یتقرب عبدی بن نوافل حتی کنت سما اللذی یس بہی وکنت بسر اللذی یب شرو بہا وکنت رجل اللذی یبدش بہا یمشی بہا اللہ آنکھ 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 ہے کہ وہ دیکھتا تو اس نظر سے ہے لیکن قوت اللہ کی ہوتی ہے اللہ اکبر اگر عام بندہ اس میں ساری یہ قوتیں آ جاتی ہے تو حضرت علی بھی قوت پروردگار کیونکہ آپ ولیوں کے امام ہیں آپ ولیوں کے امام ہیں اور پھر تھوڑی سی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں اس آیت میں اللہ رب العزت ہمارا ایک اور عقیدہ اس کی وضاعت فرمارے ہیں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں صرف قرآن کی آیت ابھی حدیث کی طرف نہیں آئے اپنے عقیدے کی بنیاد سنو ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن کی آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہو واللذی ایدہ کا بے نصرہی اللہ وہ ہے اللہ ہو واللذی ہوا اس میں اشارہ اللہ وہ ہے وہ اللہ ہے کون ایدہ کا محبوب جس نے آپ کی مدد کی وہ اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی وہ اللہ ہے یا اللہ تو اپنا تعارف اپنے محبوب کے بغیر کرا اپنے محبوب کے بغیر کرا جب بھی تو اپنے تعارف کا کراتا ہے تیرے تعارف کی باری آتی ہے کبھی تو یہ کہتا ہے ہو واللذی ایدہ کا بے نصرہی کبھی تو یہ کہتا ہے ہو واللذی یسلی علیکم والملائکہ کبھی تو یہ کہتا ہے کل ہو واللہ ہو احد جب بھی تو بات کرتا ہے اپنے محبوب کے حوالے سے بات کرتا ہے یا اللہ تو قادر ہے قدیر ہے تو قوت اور پاور والا ہے کسی کا محتاج نہیں تجھے یہ اشتیار حاصل ہے کہ تو ڈریکٹ اپنا تعارف کرا دے بات سننے کا لے تو اس بات پر قادر ہے کہ ڈریکٹ اپنا تعارف کرا تجھے کون پوچھنے والا ہے جب بھی اپنے تعارف کی باری آتی ہے اپنی وحدنیت کی باری آتی ہے جب بھی اس کی علوہیت کی بات ہوتی ہے تو وہ محبوب کے ذریعے سے بات کرتا ہے تو وہ ہمیں عقیدہ دینا چاہتا ہے عقیدہ دینا چاہتا ہے کیا کہ میں اس بات پر قادر ہوں مجھے یہ اختیار ہے کہ میں ڈریکٹ اپنی مخلوق سے اپنا تعارف کرا دوں میرے اندر یہ قدرت اور پاور موجود ہے لیکن خدا ہو کر پھر بھی میں ڈریکٹ اپنی مخلوق سے رابطہ نہیں کرتا اپنی ربوبیت اور علوہیت کا ذکر نہیں کرتا جب بھی کروں گا اپنے محبوب کی نسبت سے کروں گا اپنے محبوب کی نسبت سے کروں گا کیونکہ جو میرے محبوب کی نسبت کے بغیر مجھ تک آئے گا میں اس کی نسبت کو مانوں گی نہیں بے شک وہ میری توحید کو مانتا رہے جو میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر جو میرے محبوب کی نسبت کے بغیر بے شک میری توحید کا اقرار کر لے میری ربوبیت کا اقرار کر لے میری علوہیت کا اقرار کر لے مجھے مان لے لیکن مجھے قسم ہے اپنے ہونے کی مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی جب تک درمیان میں محبوب نہیں آئے گا میں کسی کا مان نہ مانوں گئے نہیں یہی وجہ ہے کل ہو واللہ ہو احد کل ہو واللہ ہو احد محبوب آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے یا اللہ تُو خود کہہ کل کل کیوں استعمال کرتا ہے یہ کل جو ہے یہ نسبتِ رسالت ہے یہ درمیان میں رسالت ہے کل محبوب تُو کہہ یا اللہ خود کہہ تجھے کی روکنے والا ہے پوچھنے والا ہے اللہ فرماتا ہے نا نا میں قادر تو ہوں لیکن اپنے محبوب کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا تم دنیا کی بات کرتے ہو نا تم دنیا کی بات کرتے ہو کائنات کی بات کرتے ہو میں تو اپنی ذات کو بھی محبوب کے بغیر نہیں منواؤں گا اسی لئے اس آیت میں وَوَلَّذِي اَيَّدَكَا میں وہ اللہ ہوں جس نے اپنے محبوب کی مدد کی ہے جب بھی وہ مدد کرتا ہے جب بھی بات کرتا ہے تو اپنے محبوب کا حوالہ دے کر بات کرتا ہے اور یہی عادت ہماری ہے اور یہی عادت ہماری ہے یہی عادت سنیوں کی ہے بات ہو نہ ہو بات ہو نہ ہو ہم کھینچ کر بات کو لمبا کر کے اپنے محبوب کی طرف لے جاتے ہیں بات علی کی ہو رہی ہے لیکن محبوب کی طرف لے کر جا رہے ہیں کیوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے نہ اللہ اپنے محبوب کے بغیر بات کرتا ہے اور نہ ہم اپنے محبوب کے بغیر بات کرتے ہیں محبوب کے بغیر عقیدہ کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں یہ جو ڈریکٹ والے ہیں نا ڈریکٹ والے کچھ نہیں جب تک نسبت نہ لیں گے اور محبوب تک پہنچنے کے لیے اور نسبت چاہیے ایک اور نسبت چاہیے وہ اپنے شیخ کی نسبت ہے کیونکہ ہماری پہنچ وہاں نہیں وہاں نہیں کیوں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے تو جب اللہ اپنے محبوب کے بغیر نہیں ملتا تو پھر محبوب بھی کسی اپنے محبوب کے بغیر نہیں ملے گا تو پہلے ان محبوبوں کے پاس جانا پڑے گا داتا علی حجمیری کے پاس جانا پڑے گا حاجہ حجمیری کے پاس جانا پڑے گا مجدد الفیسانی کے پاس جانا پڑے گا بابا فرید کے پاس جانا پڑے گا حاجہ سعید کے پاس آنا پڑے گا پھر تمہیں محبوب تک پہنچ ہوگی قرآن کی آیت پڑی ہے اسی سے ترجمہ کر رہا عقیدہ بیان کر رہا ہوا اپنا عقیدہ توصل کے بغیر نسبت کے بغیر اگر کوئی اللہ کو مانے گا بھی تو وہ مسلمان ہو جائے گا مومن ہو جائے گا نہیں ہوگا عیسائی یہودی نصرانی سکھ ہندو یہ سب اللہ کو مانتے ہیں سب مانتے ہیں نا مسلمان ہیں کیوں اللہ کو تو مانتے ہیں اس لیے مسلمان نہیں ہیں اس لیے ان کا کوئی عمل عمل صالح نہیں کارگر نہیں کیونکہ درمیان میں جو عمل والا ہے نا جس کی وجہ سے عمل بنتا ہے اس کو درمیان سے انہوں نے نکال دیا ہے اب بھی جو شخص اس عمل والے کو اس پیارے محبوب کو اس بددہا کے چہرے والے کو اس ولیل کی ظلفو والے کو اس مازا کی آنکھوں والے کو اگر کوئی درمیان سے نکالے گا لاکھ عمل کرتا رہے اس کے عمل کی کوئی حسیت نہیں کوئی حسیت نہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوواللذی اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کی مدد کی ہے اپنے محبوب کی ایدہ کا جس نے اپنے محبوب کی اپنے محبوب کو معید کیا ہے بے نصرہی اپنی مدد کے ساتھ و بالمومنینہ اور مومنوں کی مدد کے ساتھ گویا اللہ بھی مددگار اللہ کا نبی بھی مددگار اور مومن بھی مددگار اللہ بھی مددگار نبی بھی مددگار اور علی بھی مددگار اللہ بھی مشکل کشا نبی بھی مشکل کشا اور علی بھی مشکل کشا کون علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نظرو الہ وجہ علی عبادتن ان نظرو الہ وجہ علی عبادتن علی کے چہرے کو تکنا علی کے چہرے کو تکنا یہ عبادت ہے یہ کیا ہے حدیث پاک پیش کر رہا لوگ کہتے ہیں سجدوں کا رکون کا قیام و قعود کا نام عبادت ہے نمازوں کا نام عبادت ہے لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے ایک اور حدیث نہ پیش کروں یہاں میرے آقا فرماتے ہیں ان نظرو الہ وجہ علی عبادتن ان نظرو الہ وجہ علی عبادتن قعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے قعبے کو دیکھنا بھی کبھی فرما رہے ہیں علی کو دیکھنا عبادت کبھی فرما رہے ہیں قعبے کو دیکھنا عبادت کبھی فرما رہے ہیں گھر کو دیکھنا عبادت کبھی فرما رہے ہیں گھر والے کو دیکھنا عبادت اور پھر ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو انسان کعبے پر پہلی نظر ڈالے کعبے پر نظر رکھے نظر ڈالے کعبے کو دیکھے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے اگر گھر کو دیکھنے سے دعا قبول ہوتی ہے تو علی کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر والا ہے کسیرہ میسر نشدعی سعادت بکا با ولادت با مسجد سعادت کون علی جو مسجد میں پیدا ہوا مسجد میں شہید ہوا جو مسجد میں پیدا ہوا اور مسجد میں شہید ہوا جس کا تعلق ہی مسجد سے ہے جس کا تعلق ہی مسجد سے ہے بس دیکھ لینا علی والے کون ہیں اگر وہ مسجد والے ہیں تو علی والے ہیں تو وہ علی والے ہیں اور پھر ایک اور یہاں حدیث پاک پیش کرتا چلوں اسی بات کی تائید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکرانو مالالی الکرانو مالالی والعلیو مالکران علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں بس عقیدے کی بات کر رہا ہوں آجا الکرانو مالی والعلیو مالکران قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ بس جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے جس کا رشتہ رابطہ قرآن کے ساتھ ہے وہ علی والا ہے اور جس کا رشتہ جس کا رابطہ علی کے ساتھ ہے وہ قرآن والا ہے ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم اس لیے علی والے ہم وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں اپنا عقیدہ سیکھو سیکھو قرآن کون پڑھتا ہے بس دیکھ لو پیارے آقا نے فرما دیا پیارے آقا کے فرمان کو کسوٹی اور پیمانہ بنا لو جو پیارے آقا ارشاد فرمائے اس پر عمل کر لو آپ نے یہ بات سمجھا دی یہ بات فرما دی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا دوسرے نہ پڑھتے ہیں نہ علی والے ہیں نہ علی والے ہیں علی والا بننا ہے تو قرآن کو ماننا پڑے گا قرآن کو پڑنا پڑے گا رمضان میں نمازِ تراوی میں قرآن سننا پڑے گا کیونکہ یہ علی کی سنت ہے یہ علی کی سنت ہے اور پھر ایک اور حدیث پاک پیش کرتا الحق کو ترتیب بار چل رہے ہیں الحق کو ما علی والعلیو ما الحق جس طرف قرآن ہے اس طرف علی ہے جس طرف علی ہے اس طرف قرآن ہے جس طرف حق ہے اس طرف علی ہے جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے اور پھر نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے ہیں میں اور علی ایک نور سے ہیں اور پھر آقا فرماتے ہیں انا و علی من شجر واحد میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں میرا اور علی کا ایک ہی شجرہ ہے ایک ہی شجرہ ہے اور ہم دونوں کا سمرہ اس شجرے کا سمرہ حسنین ہیں اس شجرے کا سمرہ فال حسنین ہیں امام حسن اور امام حسین ہیں اللہ اکبر کیونکہ حسنین فاطمہ کا دودھ علی کا خون اور نبی کا نور جب یہ تین جمع ہوں جب یہ تین چیزیں جمع ہوں تو اس وقت حسنین بنتے ہیں اور اسی لئے پیارے آقا نے فرمایا انا و علی من شجر واحد میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں ایک ہی درخت سے ہیں اور حسنین اس کا سمرہ ہیں کون علی سب مل کر کہو رضی اللہ تعالی مل کر بولے رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں انا مدینة العلم و علی باب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پھر پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینة الحکمت انا دار الحکمت وہ علی ان باب ہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کیا جس علی 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 لی 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 ذات رسالت سے علم لی 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 اس کو علی کو ماننا پڑے گا علی کے دروازے سے ہو کر آنا پڑے گا تب جا کر حکمت اور علم کا فیض ملے گا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ولیوں کے امام ہے جس کو بھی ولایت عطا ہوگی جس کو بھی ولایت ملے گی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی وساطت اور نسبت سے ملے گی یہ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علی رسال رشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں کون علی آپ فرماتے ہیں کہ غدیر خم ہے ستر ہزار سے زائد صحابہ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہیں صحابیات شامل ہیں نبی پاک صلی اللہ اللہ علی حج حج تل ودا سے واپسی آ رہے ہیں خم کے مقام پر آپ نے سب احباب کو جمع کیا لوگوں کو جمع کیا جمع کر کے تمام صحابہ کو جمع کیا اپنے قریب کیا تو اونٹوں کا سٹیج بنایا اونٹوں کے اوپر سٹیج بنایا بنا کر میرے آقا سٹیج کے اوپر تشریف رما ہو سارے مجمع کو مخاطب کیا سب میری طرف توجہ کرو پیارے آقا فرما رہے منظر دیکھو ذرا یدیر اخم ہے پیارے آقا نے سب کو متوجہ کر کے سب کو اپنی طرف توجہ کر کے آپ نے فرمایا سنو میں ایک بات کرنے لگا ہوں ایک اعلان کرنے لگا ہوں ایک اعلان نبی نے کیا اور اعلان علی نے کیا دو اعلان کر کے بعد ختم کرتے ہیں اور دو اعلان کے بعد ایک تیسرا اعلان اور ہے وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ نبی نے غدیر خم کے مقام پر اعلان کیا کہ سنو صحابہ سنو میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں آج تم سب کو آپس میں گواہ بنا کر تمہارے سامنے وہ اللہ کا رسول جس کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے میں آج کہنے لگا ہوں من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے جو مجھ کو مولا مانتا یہ اعلان ہو گیا سب صحابہ نے حضرت علی کو مبارک بات پیش کی آپ کو مولا مانا پھر یہ کافلہ مدینت المنور آ گیا نبی نے اعلان کر دیا اب علی اعلان کرنے لگے ہیں پیارے آقا روح البیان کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد کچھ لوگوں نے مدینت المنور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اتراز کیا علم کے بارے میں اتراز کیا کہ علم نہیں ہے علم غیب نہیں ہے نبی جانتا نہیں یہ کہاں سے اتراز آ رہا ہے کون اتراز کر رہا ہے اور جواب جواب دینے والے بھی وہاں موجود ہیں ایک اتراز کر رہا ہے اور دوسرے جواب دے رہے یہ سنت چر رہی ہے آج بھی کچھ لوگ علی اور نبی کے علم کے بارے میں اتراز کرتے ہیں آج کچھ لوگ جواب دیتے ہیں جو جواب دیتے ہیں وہ علی کی سنت پر عمل اپنا اپنا نصیبہ ہے ان کو ان کا نصیبہ مبارک ہمیں اپنا نصیبہ مبارک ہم ماننے والے ہیں انکار کرنے والے نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنی تو حضرت علی سے رہا نہ گیا کہ میرے نبی کے بارے میں جس نبی نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں نبی کے علم جو ہے اس کے شہر کا دروازہ ہوں میرے اس نبی کے بارے میں یہ اتراز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پورے مدینے میں منادی کرائی کہ سب مدینے والے کو جتنے بھی مدینے والے ہیں سب کو بلالو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بلالو علی اعلان کرنے والا ہے جب منادی ہو گئی مسجد نبی کچھا کچھ بھر گئی ہر طرف حجوم ہیں حضرت علی کی طرف نظرے لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں کون سا اعلان کرنے والے ہیں دل دلک رہے ہیں پتہ نہیں علی کیا کہنے والے ہیں تو پھر حضرت علی خود آسمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے آسمان والو تم بھی آجو آج علی اعلان کرنے والا ہے علی آ کر اعلان سنو علی کیا اعلان کرنے والا ہے پھر آسمان والے بھی آگے زمین والے بھی آگے مدینہ والے بھی آگے انسان بھی آگے جن بھی آگے ملائکہ بھی آگے میرے علی ممبر رسول پر چڑھے ممبر رسول پر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان شروع کیا لوگو میں نبی نہیں ہوں میں نبی نہیں ہوں میں نبی کا غلام ہوں میں نبی کا غلام ہوں میرے کانوں میں یہ بات پر ہی ہے کہ کچھ لوگ میرے نبی کے بارے میں اس کے علم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں آج برے مجمع میں علی یہ اعلان کرتا ہے سلونی امہ شیطہ سلونی امہ شیطہ پوری محفل میں آج جو شخص مرضی کھڑا ہو کر جو مرضی سوال کرے میری مرضی کے مطابق نہیں علی کی مرضی کے مطابق نہیں اپنی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتا ہے سوال کرے جو وہ چاہتا ہے سوال کرے میں نبی نہیں نبی کا غلام ہوں اگر نبی کے غلام کی یہ حمد اور طاقت ہے اس کے علم کی تنی وچت سوال کیا کہ تم جو پوچھنا چاہتے سلونی مجھ سے پوچھو سوال کرو اما شیطہ جو تم چاہتے ہو جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو پوچھو پورا مجمع خاموش ایک طرف سے ایک شخص اٹھا اس نے سوال کر دیا علی تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا یہ بتاؤ کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے سینے میں ایک جوش آیا آپ کا چہرہ سرخ ہوا آپ نے فرمایا او پوچھنے والے تو یہ پوچھتا ہے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں کبھی اس کو دیکھا بھی ہے تو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کی علی عبادت کرتا ہے علی اس وقت تک سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک دیکھ مالے چھ کھر میں کی ґم ڈی 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 پھر بات کو یہاں ختم نہ کیا بلکہ حضرت علی نے پھر سوال کیا تم زمین کی بات کر رہے ہو زمین والوں تم مجھے سوال کر رہے ہو سلونی امہ دون الارچ سلونی امہ دون الارچ ارچ کے اوپر کی اگر کوئی بات پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی مجھے پوچھ لے جب یہ سوال یہ اعلان کیا نا تو فجاء جبریل علیہ السلام فی سورت رجلن فجاء جبریل علیہ السلام فی سورت رجلن جبریل امین آئے بشر کے لباس میں آدمی کی صورت میں آدمی کی صورت میں آئے اگر فرشتوں کا استاد جس کی نورانیت کے بارے میں کسی کو شک نہیں جس کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں اگر وہ بشر کے لباس میں آسکتا ہے آدمیت کے لباس میں آسکتا ہے تو میرا آقا نور ہو کر بھی وہ بھی لباس بشریت میں آسکتا ہے نورانیت کے لباس میں آسکتا ہے فجاء جبریل فی سورت رجلن فقالا ان کنت صادقا فاخبرنی این جبریل علی اگر اپنے اس اعلان میں اس دعوے میں سچے ہو صادق ہو تو بتلائیے جبریل کہاں ہے جبریل نے یہ سمجھا تھا کہ میں شکل تبدیل کر لوں گا تو یہ پہچانے کے نہیں یہ تو پہچان لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکایا آنکھیں بند کی سر کو جھکایا لمحے دو لمحے کے لیے لحظے دو لحظے کے لیے منٹ دو منٹ کے لیے لمبی دیر نہیں کہ ٹھہر جو میں دونڈ کے آتا ہوں نہ نہ بس سر کو جھکایا جھکا کر پھر علی نے کہاں کہاں دیکھا ہوگا جہاں جہاں جبریل کا مقام ہے جہاں جبریل کا مقام ہے وہاں وہاں علی نے جبریل کو تلاش کیا ہوگا صدرت المنتحہ پر تلاش کیا ہوگا وہاں نہ ملا مشرق میں تلاش کیا وہاں نہ ملا مغرم میں تلاش کیا وہاں نہ ملا شمال میں تلاش کیا وہاں نہ ملا جنوب میں تلاش کیا وہاں نہ ملا فوق پر تلاش کیا وہاں نہ ملا تاہب پر تلاش کیا وہاں نہ ملا پھر حضرت علی نے اپنی گردن کو اٹھایا مسکرا کر فرمایا انتہ جبریل انتہ جبریل تیرے علاوہ جبریل کوئی نہیں ہو سکتا میں نے ساری کائنات کو ڈونڈ لیا ہے اگر جبریل ہو سکتا ہے تو تو ہی ہے تو ہی ہے عرش والے بھی خاموش ہو گئے فرش والے بھی خاموش ہو گئے اور یہ ہے علی کا علم یہ ہے علی کا علم کون علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم والیون بابوہا جب باب علم کا جب باب علم کا علم اتنا ہے تو شہر کا علم کتنا ہوگا جب ذرے کا علم اتنا ہے تو سہرہ کا علم کتنا ہوگا جب کترے کا علم اتنا ہے تو سمندر کا علم کتنا ہوگا جب پتی کا علم اتنا ہے تو پھول کا علم کتنا ہوگا جب علی کا علم کتنا ہے تو نبی کا علم کتنا ہوگا ملی کا علم کتنا ہے تکمی کا علم کتنا ہے سمندر کا علم سیدی مرشدی ملی کا علم کتنا ہے سوال کیا گیا حضرت علی سے یا علی ایک بات تو بتلائیے یہ اتنا علم آپ نے حاصل کہاں سے کیا ہے اتنا علم آیا کہاں سے ہے پوری کائنات کا علم یہ علم آپ کو کہاں سے ملا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا ہے تو آؤ علی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ علم کہاں سے لیا ہے علی کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا ہے کوئی بات نہیں اگر سپیکر بند ہو گیا ہے ہم علی کو ماننے والے ہیں علی کی قوت کو ماننے والے ہیں سپیکر کی کوئی بات نہیں لائٹ کی کوئی بات نہیں ہمارے اندر علی کی محبت کا نور ہے علی کی محبت کا نور ہے سب مل کر بولیں سبحان اللہ بائر والے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے پوچھ رہا ہے کہ میں نے یہ علم کہاں سے لیا ہے میں نے یہ نور کہاں سے لیا ہے علی کا نام آئے تو نور آ جاتا ہے نور آ جاتا ہے نور آ جاتا ہے لیکن علی کا نام تو لیا جائے محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ اعترام کے ساتھ اگر نام لیا جائے تو نور لوٹ آتا ہے اس کا ثبوت یہ دنیا کا نور ہے اگر نام لیتے لیتے نور چلا جائے پھر علی کا نام لو تو نور آ جائے گا اگر دنیا کا نور آ جاتا ہے تو علم کا نور بھی آ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام اس بھائی اس غلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جواب دیا پوچھنے والوں مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں نے یہ علم کہاں سے لیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو میں نے آپ کو غسل دیا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آپ کو غسل دیا غسل دے کر آپ کے جسم اقدس کو میں نے کپڑے کے ساتھ صاف کیا تو دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے حلقوم یہاں اور دوسری روایت آپ کی آنکھ یہاں پانی کے دو کترے پانی کے دو کترے رہ گئے حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے سارا جسم خوش کر دیا تو جب میں نے دیکھا کہ دو کترے باقی ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب میرے دل نے یہ چاہا کہ اب اسے کپڑے کے حوالے نہ کروں ان دو کتروں کو کپڑے کے حوالے نہ کروں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سر چکایا اپنے ہونٹوں سے ان دو کتروں کو پانی کے دو کتروں کو جو کہ جسم نبوت کے ساتھ جسم نبی کے ساتھ مس ہوئے تھے میں نے ان دو کتروں کو اپنے لبو سے چوچ لیا جو ہی میں نے ان دو کتروں کو چوچا علی کے سامنے سے ہر پردے ہٹ گئے آسمان کو بھی دیکھنے لگا اور زمین کے نیچے بھی علی دیکھنے لگا